موسیقی موسیقی یہاں پر آپ کو چار آپشنز دیے گئے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سے بھارت کس کا سدس ہے یعنی کس کا بھارت ممبر ہے یہ آپ کو اس آپشن میں چننا ہے سوچ کر انسر کریں ساتھی پانچ میں آپشنز کو بھی آپ دھیان میں رکھ سکتے ہیں تو اس کا انسر ہو جائے گا دی ایک دو اور چار اینس جی کو چھوڑ کر بھارت باقی تینوں سنسطھاؤں کا سدس ہے یہ سبھی سنسطھائیں دراصل ویشو میں پرمانورجا اور اس کی تقنیق کے ایکسپورٹ ایمپورٹس پر نیانترن رکھتے ہیں آج کا دوسرا پرشن ویشو کے سب سے بڑے سینی یدھا بیاس ریم پیک کا آئیوجن کہاں کیا گیا یہ مانا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ملیٹری ایکسرسائز تھا سوچ کر جواب دیں تو اس کا انسر ہو جائے گا سی ہوای دیب امریکہ اس کا نظر تو کر رہا تھا جس میں ویشو کے چھبیس دیش جون مہینے میں دو ہزار اٹھارے میں آئیجت ہوا بھارت بھی اس ملیٹری ایکسرسائز میں شامل تھا آج کا تیسرا کوشن راشتری مانو ادھکار آیوج NHRC کے ورطمان ادھیاکش کون ہے بہت ایمپورٹنٹ سانستہ ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا جاسٹس تجتو یاد رکھے کہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے اسطافنا 1993 میں ہوئی تھی اور تب رنگناتھ مشریس کے پہلے ادھیاکش تھے آج کا چوتھا کوشن دیش کا سوہا سمارٹ سیٹی کسے چنا گیا ہے ہنڈرٹھ سمارٹ سیٹی تو اس کا انسر ہو جائے گا سی میگھالے کی رائے دھانی شیلانگ اس سے پہلے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ بیہار کے چار زلے اس سمارٹ سیٹی کے اندرگر چننے جا چکے ہیں پانچ ماہ کوشن دو ہزار سترہ کے لیے سربششت یعنی بیسٹ پارلیمنٹریرین کا اوارڈ کسے دیا گیا ہے بہت امپورٹنٹ دو ہزار سترہ کے لیے بیسٹ سربششت سانسط کا پروزکار کسے دیا گیا ہے آپ سوچ کر جواب دیں تو اس کا انسر ہو جائے گا بی بردرہاری مہتاب بی اے جے ڈی کے یہ صدق سے ہیں دراصل انڈیان پارلیمنٹری گروپ یعنی بھارتی سانسط یہ سمو شربششت سانسطوں کو چنتی ہے جس نے دو ہزار سترہ کے لیے بردرہاری مہتاب کو چنایا ہے جبکہ دو ہزار سولہ کی بھی کوشنہ ہو گئی ہے جس کے لیے غلام نبی آزاد کو چنا گیا ہے 1949 میں انڈیان پارلیمنٹری گروپ کی استاپنا ہوئی تھی جس میں ورطمان اور پورو سنسد صدر سے اس کے ممبر رہتے ہیں جبکہ سپیکر آف لوگ سبح اس کے ایکس آفیشیو ادھیاکش ہوتے ہیں یعنی چننے والی جو سانسطہ ہے انڈیان پارلیمنٹری گروپ اس کے ایکس آفیشیو پریسیڈنٹ سپیکر آف دا لوگ سبح ہوتے ہیں آج کا چھٹا کوشن دیش کا پہلا راشتری کھیل فشو دیال ہے کہاں کھولنے کی کھوشنا کی گئی ہے چاہت یہ کوشن ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن یہ بڑا امپورٹن کوشن ہے اسے غلط نہیں کرنا چاہیے آپ کو سوچ کر جواب دے تو اس کا انصر ہو جائے گا منیپور منیپور میں اسے پہلی بار راشتری ایک کھیل بھی شو دیال ہے کھولنے کی کوشنہ کی گئی ہے آج کا ساتھوہ کوشن سپریم کورٹ نے ڈلی انسی آر میں کتنے سال پرانے ڈیزل اور پٹرول واہنوں کے چلنے پر روک لگانے کی کوشنہ کی ہے دیکھیں یہ بھی دیان کچھنے والا پرشن ہے کتنے سال پرانے ڈیزل اور پٹرول کرمش ہے جن پر پرتیبند لگایا گیا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈی دس سال اور پندرہ سال یعنی ڈیزل دس سال پرانے اور پٹرول واہن پندرہ سال پرانے پر یہ بین لگانے کی کوشنہ کی گئی ہے نیکسٹ کوشن ویری ویری امپورٹنٹ امید ہے کہ آپ اس کے انصر کریں گے ویشو کی دوسری سب سے کم عمر کی مہیلہ نوبل شانتی پرسکار ویجتہ دو ہزار اٹھارے کی نادیا مراد کی اس دیش سے سمجھ دیتے ہیں آپ کو کنٹری کا نام بتانا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا ایراک دراصل اس پار دو لوگوں کو یہ اوارڈ دیا گیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے کانگو کے ڈینیس مکویجے کو بھی نادیا کے ساتھ یہ اوارڈ دیا گیا ہے یہ دونوں دراصل سیکسول وائلنس پر پورے ویشو میں جاگردی پھیلا رہے ہیں آج کا نوہ پرشن کس راج نے لوگوں کی خوشحالی کا پتہ لگانے کے لیے آنند ویبھاگ کی استھاپنا کیے یعنی ہیپینس ڈیپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کیا ہے دیان سی اس کا انصر آپ کریں گے تو اس کا انصر ہو جائے گا اے مدھ پردیش آج کا دسوہ کوشن فیمینا میس انڈیا دو ہزار اٹھارے کا تاج کس سے ملا ہے سوچ کر جواب دیں یہ سب پرشن غلط نہیں کرنا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈی انوکرتی داس تمیل نادو کی انوکرتی داس کو یہ وارڈ دیا گیا ہے دراصل وارڈ میں ویشو سندری کا پردری جتو کرتی ہے بارس کے پہلی میس وارڈ ریتا فاریا تھی آج کا گیاروہ پرشن ویشو کا پہلا دیویانگ سمیلن یعنی گلوپل ڈیزیبیلیٹی سمیٹ کہاں سمپن ہوا بہت امپورٹنٹ تو اس کا انصر ہو جائے گا بی لندن یہ چوبیس جولائی کو ارگنائز ہوا تھا انٹرنیشنل ڈیزیبیلیٹی آلائنس نے گورنمنٹ آف کینیا کے ساتھ ملکر اس کارنائز کیا تھا آج کا بارہ ہوا پرشن جولائی دو ہزار اٹھارے میں امریکہ کے گھور ویرودھی آندرے لپیز کس دیش کے راشتہ دھکچ چونے گئے ہیں یہاں پر دور ویرودھی لکھا ہوا ہے آپ اسے گھور ویرودھی پڑھیں کس دیش کے راشتہ دھکچ ہے آندرے لپیز تو اس کا انصر ہو جائے گا سی میکسیکو دراصل میکسیکو وینیزولا جیسے دیش ہمیشہ سے ہی امریکہ کے ویرودھی رہے ہیں آج کا تیرہوہ پرشن ایم فور ہنڈیڈ مسائل ڈیفنس سسٹم کا سعودہ بھارت نے کس دیش کے ساتھ کیا ہے ایم فور ہنڈیڈ مسائل ڈیفنس یہ ایک رکشہ پر نالی ہے سنگل مسائل نہیں ہے بلکہ ایک سسٹم ہے یہ بھارت نے کس دیش سے خریدنے کے لئے سمجھاتا کیا ہے ایم او یو سائن ہوا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا اے روس یہ انٹی ائر کرافٹ ویپن سسٹم ہے جو سرفیس ٹو ائر مار کر دی ہے یعنی دشمن کے جہاز کو زمین سے مسائل کے تروں مارا جاتے گا آج کا چوتھا ہواہ پرشن چوتھا ہواہ حالی میں بھارت کی ویدیش راج منتری ایم جی اکبر نے اپنے پدر سے تیاغ پدر دے دیا اس کے پیچھے کارڑ کیا تھا اگن ایمپورٹنٹ کوششن تو اس کا انصر ہو جائے گا دی یون اتپیڑن کا روپ لگنے پر دراصل آج کل می ٹو کیمپین چل رہا ہے جس میں مہلہیں اپنے اوپر ہو رہے ہیں یون اتپیڑن کا خلاصہ کر رہی ہیں پاکستان کے نو نیوکتہ پردان منتری عمران خان نے کس سے پردان منتری کا پج و پرابت کیا ایمپورٹنٹ یعنی دیان سے انصر کریں اس طرح کے پرشن بی بی ایسی کے خاص پرشن ہوتے ہیں تو اس کا انصر ہو جائے گا دی نسیر الملک اس سے پہلے جو پردان منتری تھے وہ نسیر الملک تھے آج کا سولہ ہوا پرشن بینکوں میں غیر نشپادی پریسامپتیوں پر گھٹت سمیتی کے دیکشگون ہیں یعنی NPA Non Performing Assets یہ بھارتیہ بینکنگ سسٹم کا ایک بڑا سمسیہ ثابت ہو رہا ہے تو اس پر ادھیان کے لیے کمیٹی گھٹت کی گئی ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا سی امیتاب کانت امیتاب کانت نام سے آپ پرشیت ہوں گے جو دراصل نتی آئیو کے سی ای او ہیں اب یہ کمیٹی NPA پر آپ کو جان کر تاجب لیا ہے کہ بھارت میں دس لاکھ کروڑ NPA جسے بیڈ لون بھی کہتے ہیں یعنی پیسے لے کر بینکوں کو نہیں لوٹانا تو NPA دس لاکھ کروڑ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا یہ بیڈ لون ہے آج کا سطحہ ہمارہ پرشن ہے ہنلی پاسپورٹ انڈیکس دوہزار اٹھارے کی انسار بہت بہت امپورٹن کوششن دنیا کا سب سے شکتشالی پاسپورٹ دھارک دیش بن گیا ہے موسٹ پاورفول پاسپورٹ اب کس دیش کے نگرکوں کے ساتھ ہے یا پاس ہے یہ ابھی کچھ دن پہلے ایک سبتہ پہلے یہ انڈیکس آیا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا جاپان جاپان نے سنگاپور کو پیچھے چھوڑا ہے دراصل اس میں میانمار نے جاپان کو ویزا آن آرائیوال دینے کی گوشنہ کی ہے اس طرح سے جاپان نے سنگاپور کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ایک سو نبی دیش ایسے ہو گئے ہیں جو ویزا آن آرائیوال جاپان کو دے رہے ہیں سنگاپور کو ایک سو نواسی دیش دے رہے ہیں آج کا اٹھاروہ پرشن سپریم کورٹ کا اوڈر آیا ہے اس پہ کافی اخباروں میں پچھلے دنوں چرچائیں ہوئی تو اس کا انصر ہو جائے گا سی سبری مالا مندر اس میں پرتبند تھا اب سپریم کورٹ کے بعد یہ پرتبند سماپت ہو چکا ہے ساتھ ہی یہاں پر ایک بھول صدار پچھلے اپیسوڈ میں جو کوششنس آئے تھے دس نمبر کوششن جس میں تھا کہ انڈے دینے والی استندھاری کون ہے اس کا انصر ہوگا پروٹو تھے ریا میٹا تھے ریا انصر دیا گیا تھا لیکن انصر اس کا بھی ہوگا پروٹو تھے ریا یہ اب صدار کر لیں پچھلے اپیسوڈ میں یہ ایک مستیک ہوا تھا آج کا انہیسما پرشن یہ دو پرشن بیہار سے سمباندی تھے چوتھے دھرم دھم انتراشتی سمیلن دو آزار اٹھارے کائیو جن بیہار میں کہاں کیا گیا فورتھ دھرم دھم کانفرنس ٹو تھوزن ڈیٹین سوچ کا جواب دیں تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈی راجگیر نالندہ زلے میں راجگیر میں یہ آجت ہوا ہے یہ ویدیش منترال ہے اور نالندہ یونیورسٹی کے سہیوگ سے آجت ہوا تھا آج کا بیسما پرشن ویدیو ورش فائنانچل یار دو ہزار اٹھار انیس کے لیے بیہار کا کل بجٹ کتنا نردارت ہے ٹوٹل بجٹ کا سٹنگت کیا ہے دو ہزار اٹھان انیس کے لیے کچھ مہینے پہلے بیہار کا بجٹ آیا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا سی ایک لاکھ چھتر ہزار کروڑ تو بس آج اس کرنٹ ایفیرز کے اپیسوڈ کو یہی پر رکھتے ہیں کرنٹ ایفیرز پہ ہمارے ایپیسوڈ سب آپ کو لگاتار دکھیں گے چونکہ یہ ایک کنسرن فیکٹر ہے جس پر ہماری بھی نظر ہے تو ہم لوگ اسے دیکھیں گے ساتھ چلیں گے تھوڑا محنت بڑھا دینا ہے اس پہ بھی ریزارٹ اچھا آئے گا ٹھیک کیا